کوشش یہ کی جائے کہ ازان کے دوران بیت الخلانہ جائے یا پہلے یا بعد میں تاکہ کلمات طیبات منت تازین حتی الوسح مقدس طریقے سے سن لیے جائے جواب دے یا خاموش رہے دونوں سورت مسجد والے خاموش رہتے ہیں اور باہر والے جواب دیتے ہیں قولان مشہوران لے اہل الفقہ لیکن اگر عذر ہو یا برداشت سے باہر ہو تو بے شک وہ جا سکتا ہے محضور کے لیے احکام مرتفع ہو جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں مسجد میں جب شروع سے آ جائے اللہ نصیب کرے تو صفو کی شکل میں بیٹھا کرے مسجد میں ادھر ادھر بیٹھا رہنا بغیر کسی حضر و وجہ کے ناماکول بات ہے سنت اور فقہ کی خلاف ورزی ہے قبل الجماعت انتظار جماعت میں صفوف میں بیٹھا رہنا سنت ہے بل اتفاق اس میں کوئی دوسرا قول نہیں کیونکہ فقہاں اور محدثین دونوں کہتے ہیں کہ انتظار جماعت میں جو لوگ صفو میں بیٹھے ہوئے ہیں آنے والا السلام علیکم نہیں کرے گا فتح و عالمگیری جلد پنجم صفہ تین سو پینتیز اور پچیز مرقات شرع مشکات لمعات شرع مشکات اور دیگر تمام معتبرات بری پڑی وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ اَحَدٌ سَاحِيًا لَا يُجِبُونَ اگر کسی نے غلطی سے السلام علیکم کیا صفو کو جبکہ وہ انتظار جماعت میں ہے تو وہ لوگ جواب نہ دے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور ویسے بھی جب وقت نہ ہو سلام کا تو سلام کا جواب منع ہے لِأَنَّ مَنْ جَلَسَ يَنْتَذِرُ السَّلَى فَقَعَنَّ مَا فِسْفَلَى رَوَاُ تِرْمِزِي وَمُسْلِمْ رَحِمْ عَوْمَ اللَّهِ نماز کے انتظار میں صف میں بیٹھنے والے جیسے کہ نماز میں ہیں اور نماز میں جو لوگ ان کو تو سلام نہیں کیا جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض امہ جو محراب میں داخلوں کے سلام کرتے یا آنے والے ایک دوسرے کو یہ نہ ہونا بہتر ہے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ